ہیلو مائی ڈیئر فرنس سواگت ہے آپ کے اپنی چینل اسٹڈی آئی کیو پیمے میں چلیے دیکھ لیتے ہیں پوچھے گئے آج کے کوششنوں کو جو کی پوچھے گئے ہیں چھے دو دو ہزار تیش کے فرسٹ اور سیکنڈ سیفٹ کے ہندی اور جی کے کے یہ کوششن ہیں جو کی ہم تک بچوں دارہ پہنچا گئے ہیں اور ایک دم سٹی کوششن یہ سبھی کے سبھی ہیں اور ان سے ریلیٹی جتنے بھی کوششن آپ کے بن سکتے ہیں سبھی کو آپ دیکھ کر کے ضرور جائیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ سبھی کوششن آپ کے لیے مہت پوڑ ہیں دیکھیں پہلا کوششن پوچھا گیا تھا چھاویری بہنیں کس نرتے سے سمبندت ہیں تو دیکھیں چھاویری بہنیں جو ہیں آپ کے منی پوری نرتے سے سمبندت ہیں یہ کوششن بہت ہی ساندار پوچھا گیا تھا اگلا کوشن پوچھا گیا بھارت کی کھارے پانی کی جھیل تو دیکھئے سامبر جھیل جو ہے آپ کی بھارت میں کھارے پانی کی ایک جھیل ہے اور جو سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے وہ ہے آپ کی چل کا جھیل ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ ضرور دھیان لکھیں گے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن آپ کا پوچھا گیا ورطمان میں گوہ کے مکہ منتری کون ہیں تو دیکھیں پرمود ساونت جو ہیں ورطمان میں مکہ منتری ہیں گوا کے اور راج پال ہیں سری پلے ٹھیک ہے تو ان کو آپ ضرور دھیان رکھیں گے اور ورطمان میں جتنے بھی آپ کے مکہ منتری اور راج پال ہیں ان کو آپ ضرور دھیان کر کے جائیں گے ٹھیک ہے راج پال کے پدہتو نیمتم آئیو یہاں پہ پوچھی گئی تو دیکھیں پینتیس ورس نیمتم آئیو ہوتی ہے راج پال کی اور اپراسٹ پتی کی بھی آپ کی پینتیس ورس ہوتی ہے پوچھے راشت پتی کی بھی آپ کی 35 ورس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان کی جو ہے سبھی کی 35 ورس ہوتی ہے چلیے آگلا کوشن تمیل نادو کے پرمکتیوہار آپ سے پوچھا گیا تو پنگل اور جلی کٹو یہ دونوں ہی آپ کے مہت پونٹ تیوہار ہیں جو کی پرمکتیوہار ہیں آپ کے تمیل نادو کے اگلا کوشن دیکھیں گے اگلا کوشن ہے راشت کوٹ ونس کی دیتیا رازدھانی آپ سے پوچھی گئی تو مانیہ کھٹ جو ہے راشت کوٹ ونس کی دیتیا رازدھانی ہے ٹھیک ہے تو یہ کوشن آپ کا ساندھار تھا اگلا کوشن پانچوہی پنچوہر سے یوجنا کا ادیش کیا تھا تو دیکھیں پانچوہی پنچوہر سے یوجنا گریبی انبولن اور آتم نبھڑتا اس کا مکہ ادیش چیتا تو پنچوہر سے یوجنا سے ایک کوشن ہر سیٹ میں پوچھا جا رہا ہے تو اس کو آپ ضرور دھیان کر کے جائیں وائیو کی آدرتہ کس ینتر سے ماں پی جاتی ہے تو ہائیگرو میٹر سے ماں پی جاتی ہے آدرتہ اور آفیچک گھنٹ جو ہے ہائیڈرو میٹر سے ماں پا جاتا ہے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ ضرور دھیان رکھیں اگلا کوشن بندر کیا جانے ڈیس کا سواد تو دیکھیں یہ ڈیس دے کر کے پوچھا گیا تھا تو اس میں آپ کو ادھرک بھڑنا تھا ٹھیک ہے تو بندر کیا جانے ادھرک کا سواد تو یہ آپ کا محورہ پوچھا گیا تھا ہندی سے آس پریسیاتا کا کس انوچید میں ورنیت ہے تو دیکھیں انوچید سترہ جو ہے آپ کا اس سے سمبندت ہے تو اس کو بھی آپ ضرور دھیان رکھیں گے اگلا کوشن کوشن اگلا آپ کا پوچھا گیا پوشکر پوشکر جو میلا ہے آپ کا کہاں آیوجن ہوتا ہے اس کا تو یہ راجستان میں اس کا آیوجن ہوتا ہے اس کو بھی آپ ضرور دھیان رکھیں گے اگلا کوشن دیکھیں گے ورطمان میں اتر پردیش کے مکہ منتری کون ہیں تو یوگی آدیتنات جو ہیں ورطمان میں اتر پردیش کے مکہ منتری ہیں ٹھیک ہے چلیے اگلا کوشن دیکھیں گے کوشن اگلا پوچھا گیا تیوہار کا تیوہار کشے کہا جاتا ہے تو ہورن ویل جو تیوہار ہے آپ کو اس کو تیوہاروں کا تیوہار کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ ضرور دھیان رکھیں گے اگلا کوشن نیساگندی نیرتے کا سمبنڈ کس راججے سے سمبنڈت ہے تو یہ نیرتے جو ہے آپ کا کیرل سے سمبنڈت ہے نیشاگندی تو ان کو آپ ضرور دھیان رکھیں گے نیرتے سے سمبنڈت ایک کوشن ہر سیٹ میں پوچھا جارہا ہے کمل کا پریاباچی آپ سے پوچھا گیا تو جلج پنکج اور نیرج یہ کچھ مہتپور پریاباچی ہیں جو کہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو ان کو آپ ضرور دھیان رکھیں گے اگلا کوشن اگلا کوشن ہے نمنوے بھرت ناٹیم سے سمبندیت وقتی ہے تو بھرت ناٹیم سے سمبندیت وقتی دیکھیں یہ سبھی کے سبھی ہیں یامنی کشنمورتی، پدما سپرمنیم، رکمانی دیوی اور ٹیوی بال سرسوتی یہ سبھی جو ہیں آپ کی بھرت ناٹیم نیتے سے سمبندیت ہیں تو ان کو آپ ضرور یہاں رکھیں گے اگلا کوشن پہاڑ کا پریاباچی آپ سے پوچھا گیا تو دیکھیں پروت، گری اور سکھر یہ تینوں ہی آپ کے پہاڑ کے پریاباچی ہیں تو ان کو آپ ضرور یہاں رکھیں گے اگلا کوشن آپ سے پوچھا گیا میگھالے میں کس پہاڑی میں سب سے ادھک ورسہ ہوتی ہے تو دیکھیں میگھالے کے گارو ہیلز گارو ہیلز میں آپ کی سب سے زیادہ ورسہ ہوتی ہے تو اس کو آپ ضرور یہاں رکھیں گے اگلا کوشن پوچھا گیا ہے انگریجوں نے اوہد پر کب کب جا کیا تھا تو دیکھئے انگریجوں نے اٹھارہ سو چھپن میں قبضہ کیا تھا اب ادپر ٹھیک ہے تو یہ آپ سے پوچھا گیا ہے اگلا کوشن ترپورہ راجے کی کس دیش سے گھرا ہوا ہے تین اور سے دیکھئے بنگلہ دیش سے گھرا ہوا ہے آپ کا ترپورہ راجہ ٹھیک ہے تو یہ آپ سے پوچھا گیا کوشن ہے چلیے اگلا کوشن پوچھا گیا خلافت اندولن کب چلایا گیا تو دیکھئے انیس سو انیس میں خلافت اندولن کو چلایا گیا تھا علی بندودارہ ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ ضرور دیاں رکھیں گے اگلا کوشن پوچھا گیا سانتی کا ویلوم سبت تو دیکھیں سانتی کا ویلوم سبت کون کون سے ہیں ہردنگ ہلا کولا ہال اور اسانتی یہ سب ہی جو ہیں آپ کے اسانتی کے ویلوم سبت ہو جائیں گے اگلا کوشن دیکھیں گے اگلا کوشن پوچھا گیا پریشت باکسر میری قوم کس راجے سے سمبندت ہیں تو یہ تھی آپ کے مڑی پر راجے سے سمبندت تو یہ کوشن آپ کا پوچھا گیا اگلا کوشن دیکھیں گے اگلا کوشن پوچھا گیا ہے بھانگڑا ناغلبان کس ندی پر استث ہے تو یہ استث ہے آپ کے ستلج ندی پر تو اس کو بے آپ ضرور دیاں رکھیں گے اور سب ہی باندھوں کو آپ ضرور دیکھ لیں گے مولک ادھکار کس دیش کے سبدان سے لیے گئے ہیں تو یہ لیے گئے ہیں امیرکہ کے شبدان سے یہ آپ کا کوشن پوچھا گیا ہے چلیے اگلا کوشن گولام ونس کی گیا اس دن بلون کے کارکال کے عبدی کیا تھی دیکھیں گولام ونس کے جو گیا اس دن بلون تھے ان کا کارکال آپ سے پوچھا گیا تو بارہ سو چھا سٹھ سے بارہ سو ستاسی عیسیٰ پورو ان کا کارکال رہا تو اس کو بھی آپ ضرور دیاں رکھیں اگلا کوشن بھارت چھوڑو یاترہ کی شروع بات سوری بھارت جھوڑو یاترہ کی شروع بات کس کے دورہ کی گئی تو یہ دیکھیں کرنٹ کا کوشن پوچھا گیا تو یہ کی گئی کانگریش کے نیتا راہل گاندھی دورہ تو ان کے دورہ شروع کی گئی ہے جو کی حالی میں سماپن اس کا ہوا ہے اگلا کوشن پوچھا گیا وائیو کی عدرتہ کسی انتر سے ماں پی جاتی ہے تو دیکھیں وائیو کی عدرتہ ہائیڈرو میٹر سے ماں پی جاتی ہے سوری ہائیگرو میٹر سے ماں پی جاتی ہے اس کو آپ ضرور دھیان رکھیں گے یہ کوشن پوچھا گیا ہے چلئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جہنجا اسٹر اور یہ کوششن آپ کو کیسے لگے ضرور بتائیں کمنٹ میں صحیب اچھے ایک بار ہم کو ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگ رہی ہے اور لائک ضرور کر کے جائیں اور چینل سے نہیں جڑے ہیں تو چینل کے ساتھ ضرور جڑ جائیں چلئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جہنجا بہارات جہنجا